اسلام علیکم تو گوڈ ایوننگ مورننگ نہیں آفٹر نون بلکہ ایوننگ بھی نہیں ہے مورننگ بھی نہیں ہے ہی ہے تو تین وجہ نے تے جی پر آجی ٹو اڈا زہر جنہیں مار پڑھ کے ماشاءاللہ فارغ ہو گئے ہیں ان بار پڑھنا ہے قرآن شریف آجی جی ماشاءاللہ چوتھا رمضان تے دین نئے اتوار تھا تے میں تانو سارے انو ترہا تھانکیو کہنا ہے میرے ہنڈر پلس سبسکرائبرز ہو گئے ہیں تے آج جو سے خوشی دے میں چھوٹی جنی پیسٹری کٹنی ہے جمیں جمیں تُسی سبسکرائبرز میرے زیادہ کردے جاؤ گے یا میرے جسنا جسنا سبسکرائبرز زیادہ ہوندے جانگے میں پیسٹری دا سائز بھی کیک دا کر لیں آماؤں گا ہیے ہنڈر پلاس ہوئے ہیں تے یہ کٹنی پیسٹری فائیو ہنڈر ہونگے تے دو پیسٹریوں کٹانگے تھاوزنڈ ہو جانگے تے پھر ایک چھوٹا جا کیک کٹانگے پھر جو تھاوزنڈ پلاس جانگے پھر اپا وڈا کیک کٹانگے تے آنچہ تُسی میرے نال جوڑے رہو میری ویڈیوز نو ویہد دے رہو سبسکرائب چینل نو میرے نو کران دے رہو تے نتنا بھی ویڈیو دے انتظار کر دے رہو تا نو ڈیلی نتنا بھی ویڈیو آئے گی نتنا بھی چیز آئے گی نتنا بھی ویڈیو آئے گی تے آج ویڈیو لازمی دیکھنا پوری میں ایک چھوٹی جی سیلیبریشن کرنی اپنے ہنڈر بلا سبسکرائبرز دی انہوں نے تھا تھینکیو ادا کرنا ہے ویڈیو دے بھی کیا آتا ہے تے آپ پیسٹری دے بھی کیا آتا مانگے یہ تو ہن دے بھی ویڈیو بنا مانگا تے ویڈیو آنٹا تاک دیکھنا تے پوری دیکھنا چینل نو سبسکرائبز لازمی کران دے رہو خود بھی کرو باقیان کلو بھی کراؤ تے بہت شکریہ دو دن لگتار بارشوں کے بعد ماشاءاللہ آج موسم کافی خوشگوار ہے تھنڈی مٹھی دھوپ نکلی ہے وہاں بھی اچھی چال رہی ہے اور بازل بھی یہ دیکھیں فل ماشاءاللہ سے صاف ہے یہ سورج نکلا ہوئے ہلکی پھلکی تھنڈی تھنڈی دھوپ ہے اور ماشاءاللہ سے بڑا پیارا بیو بناوا ہے ساز یہ ہمارے گھر کی تھوڑی سی گرینری یہ دیکھیں باطل ماشاءاللہ سے کیسے بنے ہیں یہ میں نے کہا آپ کو دکھاؤں یہ سارا بیو موسم ماشاءاللہ سے بڑا پیارا ہے اور رمضان بھی ماشاءاللہ سے آج چوتھر روزہ ہو گیا پتہ نہیں چل رہا کہ کیسے ہوتے ہی نہیں ہے کہ پیاس کی شد کچھ بھی ایسا فیل نہیں ہوتا نہ پیاس لگتی ہے نہ اتنا کو بھوک کا احساس ہوتا ہے بس ایسے ہی ماشاءاللہ سے بڑے اچھے گزر رہے ہیں روزے اور چار گزر چار گزرنے والے ہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اتنے ہی جلدی جلدی گزر رہے ہیں اور بڑے تھنڈے تھنڈے گزرنے ہیں موسم بھی اللہ تعالیٰ نے تھنڈا رکھا ہے نہ وہ اتنی تیز گرمی اور دھوپ نہ ایسا کچھ موسم کا سین اور آپ لوگ بھی چاہے ہیں آپ لوگوں کے روزے کیسے گزرنے ہیں اور ابھی تو میں نے اس دن بھی اپنی ویڈیو میں بولا تھا کہ ابھی تو میں نیا 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 یوٹیوبر بن رہا ہوں ابھی میں لوگ وغیرہ ابھی میری اتنی پریکٹس نہیں ہے تو کیمرا ہینڈلنگ کی بھی میری پریکٹس نہیں ہے ایڈیٹنگ کی بھی نہیں تو باقی آپ لوگوں سے ہے کہ کہ لیں کہ گزارش ہے کہ چینل کو زیادہ سبسکرائب کرا دیں اور آپ کو پتہ جو ان کا وچ ٹائم آرہ ہے وہ بھی انشاءاللہ بس کوشش میری پوری ہے کہ اچھے اچھے ویڈیوز میں بناو اور تاکہ لوگوں کو پساند دائیں انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی تو آج کی ویڈیو بس آپ نے لازمی دیکھ ہے اس میں میں چھوٹی سی 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 لیبریشن کرنی ہے اور پھر آپ کے ساتھ تاریخ پلان تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اس میں تو اتنا ہمارا نہیں ہوتا مینیو وغیرہ تو باقی انشاءاللہ جو بھی رات کو جو بھی ہماری گیترنگ ہوگی تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا تو موسیقی 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 یہاں پہ بریانی کا مسالہ کیار ہو رہا ہے مسالے مسولے سارے پڑا دیئے ہیں ابھی بس بنائی چل رہی ہے جیسے ہی گوشت ڈلے گوشت گال گل جائے گا تو ہم اس میں پھر چاول مکس کریں گے اور پھر اس کو ہم نے داخت دینا ہے دم دم آدم مستق لندر پہ اور پھر جیسے ہی بریانی تیار ہو گیا آپ کو اس کے فائنل لوگ ہم لازمی دکھائیں گے آپ کو بھی کھلائیں گے خود بھی کھائیں گے پھر لیٹا تو سی اپنیاں لیا گیا آنا پھر سارے پھر سارے پھر بیک کھانا یہ جی آپ جانا لگیا بریانی دم دم آدم مستق لندر پہ یہ آپ چیک کریں چٹے چاولا نے اندر سے گوشت رہا آتا ہے یہ ہے جی گوشت مسالہ تارا یہ آپ اس کی لیرنگ میں کیا سکتے ہیں آپ اس کو یہ بھی چاری پہلے نیچے تھوڑے سے چاول رکھیں اس کے اوپر مسالہ اور پھر یہ چاول تو اس کے اوپر پھر تھوڑا سا مسالہ رکھیں گے یہ ہے جی پاکی جو اس کے اوپر دینا ہے ٹکھنا ہے پھر جس کے اوپر یہ ہے بڑی مزے کی لگ رہی ہے بریانی جو تیار ہو رہی ہے افتاری کے بعد انشاءاللہ کھائیں گے آج افتاری میں ہم فروڈ چارڈ اور دین بلے پہ فاکس کم کریں گے اور بریانی پہ تھوڑا فاکس تیاد کریں گے بریانی کو ذہن میں رکھتے ہوگے ہم فروڈ چارڈ دین بلے پکوڑے کھائیں گے آج تو اسی کھانی ہی بریانی چیک کریں آپ یہ اب پوری ہوگی ہے مسالہ سارا اس کے پڑھ دیا ہے اب اس کو ہم رکھنا چولے پہ دم دینے کے لیے جب تیار ہوگی تو پھر آپ کو اس کی فائنل لوگو دکھائیں گے لو جی بریانی اپنی ہوگی جی تیار اپنی افتاری مکمل کریں گے پیچھے رہ جائے گا ایک چادہ کپ وہ تو بڑا ہی ضروری ہے بس اچھا بھی تیار ہو رہی ہے جیسے وہ تیار ہو جائے گی پھر آپ کو جائے پیائیں گے اور آج کی اپنی افتاری ہو جائے گی مکمل افتاری وغیرہ کرنے کے بعد میں اب جا رہا ہوں جی لیئرز پہ میرے الحمدللہ سو سبسکرائبرز پورے ہونے کی خوشی میں میں نے ایک چھوٹی سی سی سیلیبریشن کرنی ہے اور چھوٹی خوشی چھوٹی ہو بڑی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے لو جی میں ہون ہے گا وہاں رستیج لیئرز دے میں لیئرز سے لینے جا رہا ہوں کچھ مٹھا ٹھیک ہے تو پھر مل دیں ہیں ٹڑھنا لپاں لیئرز سے جا کے ٹھوڑا یا تو زیراہ بھی اہلہ ہو باقی ویڈیو پھر آپ بھوتے جا کے بنانے ٹھیک ہے موسیقی لیئر سے چیزیں لینے کے بعد موڑ بنا کے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ لے لیتے ہیں درائی فروٹ لینے کے لیے جیل پہ گئے جیل کا بسکلی درائی فروٹ اچھا ہوتا ہے اور اس کی کوالٹی بغیرہ بھی اچھی ہوتی ہے تو وہاں پہ گئے اور وہاں جا کے پتا چلا گئے جیل کی تو ٹائمنگز ہی چینج ہو گئی ہیں اور وہ شاپ بند تھی پھر اس کے بعد درائی فروٹ لیے بغیر ہی ہم گھارہ آگئے ہیں میں لے گئے ہوں جی لیئر سے یہ ہے نوٹیلا کپکک اور یہ ہے ملک چوکلیٹ کپکک ابھی میں میرا فیورٹ یہ ہے ابھی میں کرنے لگا ہوں 100 سبسکرائبر سیلیبریشن ایسے ہی آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں لو جی اے میرے تمام سبسکرائبر آستے ہیں اے میرے آستے ہیں تُسے بھی کھاؤ تیممی کھاناوائے رالے مل کے خوشیاں ماندنے مل کے خوشیاں مل کے خوشیاں مل کے خوشیاں مل کے خوشیاں